اسلام علیکم ویلکم تو دی فریش اپیسوڈ آف دی ٹیک شو اچھا آپ لوگ کو کیسا لگے گا کہ بیٹے بیٹے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دو لاکھ اسی ہزار رپے آج جہیے کافی ایک انٹرسٹنگ پہلی اپ ڈیٹ ہے تو گوگل کے کچھ یوزرز کے فونز کے اندر جو کہ گوگل کے پیسل فونز کو یوز کر رہے تھے جن کے پاس گوگل پے کا اکاؤنٹ تھا ان کے اکاؤنٹ کے اندر بیٹے بیٹے پیسے آنا سٹارٹ ہو گئے اور کچھ لوگوں کے پاس تو ایک ہزار ڈولر بھی آئے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آج کے ریٹ کے کوڈنگ لی تقریباً دو لاکھ اسی ہزار بنتے ہیں اب اس کے بارے میں نمیلٹیبل چیزیں سامنے آرہی ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ گوگل نے گلتی سے نا پیسے سینٹ کر دیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کچھ گوگل کی پروڈکس کو ٹیسٹ کر رہے تھے اس لیے ان کے پاس پیسے ہیں لیکن کچھ لوگ نے یہ بھی چیز بتائی ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کی ٹیسٹنگ نہیں کر رہے تھے ایک دم سے ان کی اکاؤنٹ کے اندر پیسے آگے اور یہ چیز گوگل نے افیشلی طور پر کنفرم بھی کر دی ہوئی ہے کہ ان سے گلتی سے نا پیسے چلے گئے ہیں لوگوں کی اکاؤنٹس کے اندر اور گوگل والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ پیسے واپس آ جائیں اور اگر ہم نہیں واپس کر پاتے تو آپ پھر پیسے رکھ سکتے ہو پہلے میں سوچ رہا تھا کافی مہینوں سے میں گوگل کے پکسل پون کو بائے کر لیتا ہوں میں بھی بھی پکسل سکس اے کو بائے کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس قسم کی اگر خبریں آتی رہیں گی تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھے گوگل پکسل سکس لینے ہی پڑے گا اس کے بعد موو کریں نیکسٹ اپڈیٹ کی اوپر جو کہ اگین کافی انٹرسٹنگ ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ کے اندر کوئی نیا آئی فون آتا ہے تو اس کی کوپیز بھی آ جاتی ہیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ چائنیز کمپنیز کوپیز کو بنا رہی ہوتی ہیں لیکن ایک برینڈ ہے چائنیز جو کہ کافی سمارٹ فون برینڈز کے کوپیز کو ہی بناتی ہے جس کے اندر وہ ہواوے کی کوپیز کو بنا رہی ہوتی ہیں شاومی کی ریل میو وغیرہ کی لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ہر کمپنی کے جو سب سے فیمس فونز ہیں ان کی کوپیز کو بنایا جائے اور مجھے اس سے کسی قسم کے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن ایس فار ایس جو پروڈکٹ ہے وہ ٹھیک ہے لوگوں کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے نا تو ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں مزاق بھی نہیں اڑانا چاہیے ان لوگوں کا جو کہ اس قسم کی کوپیز کو بائے کر رہے اتنی زیادہ سیدھی سے بات آگے اور کسی کو غائش ہوتی ہے کہ وہ لیٹس آئی فونز کو بائے کر اگر ان کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے کوئی کوپی ویڈا بائے کر گئے تو ہمیں کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ریسنل ان لوگوں نے آئی فون 14 پرو کی جو کوپی ہے وہ لانچ کر دی ہوئی آپ لوگ یہاں پر ڈیزائن کو دیکھ سکتے ہو دیکھنے کے اندر فون اس قسم کی وائپ کو تو پروائیڈ نہیں کر رہا بیک سائٹ کے اوپر انہوں نے کوپی کرنے کی کوشش کی ہے سائٹ سے بھی فرنٹ سے ان لوگ انہوں نے نوچ لگا دیو یہ سائٹ مارڈ میں فنگرپنٹ سکینر ہے اگر آپ لوگوں کو اس کمپنی کی یہ کوپی چاہیے تو آپ بائے کر سکتے ہو اگر پرائیس کی بات کی جائے تو اس کی پرائیس تقریباً ایک سو ساٹھ ڈولر ہے جو کہ پاکستان کے ادر پنتالی سزار بنتے ہیں ویسے ایک سو ساٹھ ڈولر اتنی زیادہ کی بڑی اماؤٹ نہیں ہوتی لیکن پاکستان کی کرنسی اتنی زیادہ لو ویلی کو پراج ہوئی ہے کہ ایک سو ساٹھ ڈولر بھی پنتالی سزار ہی بند رہے ہیں سپیسیف کیشنز کے اندر سکس پوائنٹ فائنچز کا ایک آئی پیس ایکسریڈ ڈسپلی ہے یونی سو کا پتہ نہیں کون سا پرسیسر ہے تھرٹین میگا پکسل کا مین سینسر ہے فرنٹ کو پر کوئی سیلفی سور کی گیمبر کی ڈیٹیل سامنے نہیں کیا آ رہی تو اگر آپ نے یہ مگوانا ہے مگوانا تو آپ ڈیپٹریٹیز کو مگوانا سکتے ہو آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دو تین چار تقریبا جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس ہیں وہ ایپل کے ریلیٹڈ ہیں تو آپ لوگ اس کو کافیت تک دی ٹیک شو کی جگہ دی ایپل شو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایپل کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھائی ہر روز ہی آ رہی ہوتی ہیں نئی سے نئی باقی جو برینڈز ہیں وہ کافیت سلو ہی چل دی ہیں موو گرے نیکس اپ ڈیٹ کو پر جو کہہ ہے ٹیکنو کے بارے میں بیچ میں یہ ٹیکنو کی اپ ڈیٹ اس کے بعد آگے والی جو دو اپ ڈیٹس ہیں وہ اگین ایپل کے ہی بارے میں اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک ریل می کی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ایپل سے ہی کنیکٹیڈ ہے اگر ہم لوگ ٹیکنو کی بات کرتے ہیں ٹیکنو کی جو کیمن ٹونٹی سیریز وہ گوگل پلے کنسول کو پر لسٹ ہوچ ہوئی ہے وچی مینز کہ یہ بہت جال گلوبل مارکٹ کے اندر ڈیبیو کرنے والی ہے کیونکہ جب بھی کوئی پروڈٹ گوگل پلے کنسول کو پر لسٹ ہوتی ہے تو اس کا سیدھا سیمپل لینگویج کے اندر مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ گلوبل نانچ ہونے والی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کے انشری طور پر تین فونز ہی ملیں گے تین ہی تقریباً اس سیریز کے اندر فون ہوتے ہیں ٹیکنو کیمن ٹونٹی سیمپل ہوگا پرو ہوگا اور ایک جو ان کا وی آئی پی یا پھر پریمیم ٹائپ کا ایڈیشن ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا سپیسیفکیشن کافت زیادہ مکس ٹائپ کی آ رہی ہیں تو ہم لوگ ڈیٹیل کے اندر بات نہیں کریں جب کوئی فون پاکستان کے اندر آنے لگے گا تو ہم لوگ ڈیفنیٹلی اس کے بارے میں بات کر لیں گے نیکسٹ اپ ڈیٹ بیسکلی ہے تو ریل می کی لیکن یہ بھی کافیت تک ایپل سے یہ کنیکٹیڈ ہے تو آپ لوگوں کو میں نے کچھ دین پہلے ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ ریل می کا ایک سمارٹ فون لونچ ہوئا جس کا نام ہے سی ڈیبل فائی اس کے اندر آپ لوگوں کو ایپل کا جو پیل شیپ ڈیزائن ہے اس جیسے ہی ایک کوپی ملتی ہے جس کو ریل می نے مینی کیپسول کا نام دیا تھا اب اس ڈیزائن کو ریل می والانے نے کافیت زیادہ سیریس لے لی ہوا کیونکہ اسی قسم کے ڈیزائن کے ساتھ ان کا ایک نارزو سیریز کے اندر سمارٹ فون ہے جو کہ اینڈ ڈیبل فائی جس کے فرنٹ کے اوپر آپ لوگوں کو ریل می کا مینی کیپسول ملے گا جو کہ ایپل کے ڈائنیمک آئیلینڈ سے کافیت تک انسپائرڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ ریل می کو سمارٹ فون کے اندر کافیت اچھا رسپونس ملا ہوگا اور یہ چیز ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کی تھی کہ تقریباً پانچ گھنٹوں کے اندر ایک لاکے قریب ان کے ریل می سی ڈیبل فائیو کے سمارٹ فون انڈیا کے ناسیل ہو گئی ہوئے تھے اس لیے ان لوگوں کو یہ چیز کافی سوٹ کری اس لیے ان لوگوں نے ایک ایپل کا ڈیزائن کو دوبارہ سے ایک اور سمارٹ فون کے انٹیگریٹ کر دیا ہوا ہے تو اگر آپ کو نارزو سیریز کے اندر اینڈ ڈیبل فائیو چاہیے تو آپ ویٹ کر سکتے ہو پاکستان کے در ویسے آنے کیوں کی امید تو نہیں ہے لیکن ریل می کا یہ والا فون بہت جلد آنے والا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ موو کریں نیکسٹ اپڈیٹ کی اوپر تو یہ میرے لئے کافی ایک سٹرینج ٹائپ کی اپڈیٹ تھی آپ کو پتا ہے کہ ایپل والے ایک الٹرا آئی فون کو پر کام کریں جس کے بارے میں یہ چیز کہی جاری ہے کہ میبی وہ آئی فون 15 الٹرا ہو اس کے بارے میں ہم لوگ کافی دہ پر ڈسکشن کر چکے ہیں لیکن جب ہم لوگ الٹرا کا نام سنتے ہیں تو ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہر چیز کافی زیادہ بڑی ہوگی کیمرہ کا بمپ ہمیں کافی زیادہ بڑا ملے گا میبی پیروسکوپ کا کوئی لینز ہو ہائے ریفرشیٹ بہت ہی زیادہ ہو پتہ نہیں کیا کا کچھ الٹر الٹر چیزیں ہونے والی ہیں لیکن ابھی یہاں پر ایک کافی انٹرسٹنگ چیز سامنے ہی آ رہی ہے یہ چیز کہی جاری ہے کہ آئی فون 15 الٹرا کے بیک سیٹ کے اوپر آپ کو جو کیمرہ کا بمپ بے لے گا وہ ایس کمپیرڈ آئی فون 14 پرو میکس چودہ اشاریہ ایک پرسنٹ چھوٹا ہوگا اور سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ وہ تھینر ہوگا اوورال سیمپل لینگویج کے اندر جو بیک سیٹ کے اوپر کیمرہ کا موڈل ہوگا ہم نے چھوٹا ہونے والا ایس کمپیرڈ آئی فون 14 پرو میکس جس کی مجھے کسی قسم کی کوئی بھی سمیہ نہیں آ رہی کیونکہ اگر ہم نے دیکھتے ہیں آئی فون 15 پرو میکس کی لیکس ہیں رومرز کے اوپر تو یہ چیز سجست کی جاری ہے کہ اس کا کیمرہ کا بمپ بڑا ہونے والا ایس کمپیرڈ آئی فون 14 پرو میکس تو اگر الٹر والا فون بیچ میں آتا اس کا کیمرہ کا بمپ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے اس چیز کمجھے کسی قسم کی کوئی بھی سمیہ نہیں آ رہی کیونکہ اگر وہ الٹر آتا ہے الٹر کی برینڈنگ کے نیچے تو پیروز کو پلانز تو اس کے اندر مسٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیز زومرز بھی سجست کرنے اور جو پیروز کو پلانز ہوتا ہے وہ کافی زیادہ سپیس کو لیتا ہے بیک سائٹ کے اوپر اس کے ہوتے ہوئے اگر ایپل کیمرہ کے بمپ کو چھوٹا رکھتا ہے تو مجھے تو کسی قسم کی کوئی سمیہ نہیں آ رہی میبھی ایپل جو ہے کوئی کمپرومائز ایسا کرے کہ آپ کو چھوٹا مل جائے ہو سکتا ہے کہ پیروز کو پلانز ہی ملے اس کے علاوہ اس کے اندر ہی ایپل کوئی ایسی ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کر دے کہ آپ کا جو ایک لینز ہے وہ ایزا ٹیل فوٹو بھی کام کرے وائیڈ اور جو نورمل لینز اس کے طور پر بھی کام کرے اور اگر اس قسم کا کیمرہ کا موڈیول یوز کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہونے والا ہے ویسے اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی میں اپنے ہی جگار لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایپل کس طرح آئیفن 15 الٹر کا کیمرہ کے بمپ کو چھوٹا رکھے گا اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے تو آپ نیچے کمیٹس کرنا لازمی طور پر بتا سکتے ہو لیکن یہ چیز سجس کی جاری ہے اس کے لئے بٹنز ملیں گے کسٹمائز آپ کو بٹن بھی مل جائے گا اس قسم کے جو رومرز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں لیکن لیٹس ایک اپل والے کیا کرتے ہیں اس کے بعد موو کریں آج کی لاسٹ اپ ڈیٹ کی اوپر جو کہ اگر آئیفونز کے بارے میں اور یہ اپل نے کافی ایک بڑی وارننگ ارجنٹ وارننگ ایشو کیا ہے اپل نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا فون جو ہے نا آئیفون سپیسیفکلی فون اپل کے فون کا ہم لوگ فون نہیں کہتے ہیں آئیفون کہتے ہیں تو بیسکلی اپل نے یہاں پر یہ وارننگ دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا آئیفون لیکوٹ کے ساتھ کونٹیکٹ کے اندر آتا ہے مطلب کہ پانی وغیرہ کے اندر گر جاتا تو آپ کو نوٹیفکیشنز ملیں گے دو قسم کے بسکلی نوٹیفکیشنز ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے چارجنگ نوٹ اویلبل اور دوسرا ہوتا ہے لیکوٹ ڈیٹیکٹڈ ان لائٹننگ کونٹیکٹر اگر آپ کو اس قسم کا کوئی بھی نوٹیفکیشن نظر آتا ہے کہ آپ کا فون پانی وغیرہ کے اندر یا پھر لیکوٹ کے ساتھ لگا ہے تو آپ لوگوں نے فوری طور پر اس کو چارج بلکل بھی نہیں کرنا ہے اپل نے یہ کا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی چارجنگ کی پورٹ یا پھر آپ کا جو کنیکٹر ہے وہ ٹوٹلی طور پر ڈیمیج ہو جائے آپ کا پرمننٹ ڈیمیج ہو جائے آپ کو جب بھی اس قسم کا نوٹیفکیشن ملے یا پھر آپ کا آئی فون کبھی بھی گیلا وغیرہ ہو تو آپ لوگ نے اس کو فوری طور پر چارج نہیں کرنا سب سے پہلے آپ لوگ نے جو وارٹر نا اس کو ڈرین کرنا ایسے نیچے ٹیپ کر کے جو ایکسیس وارٹر اس کو نکال دینا اور آپ نے ٹوٹلی طور پر اس کو ڈرائی کر لینا دوپ وغیرہ کے اندر رکھ دینا اور آپ نے اس کو چارج بلکل بھی نہیں کرنا اس قسم کے کوئی بھی وارننگ آئی ہے بیسکلی ایک پرکوشن ہے جو کہ ان لوگ نے آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہی ہے تو آپ نے یہ چیز لاغنی طور پر اپنے مائنڈ کے در رکھنی ہے تو بس آج کے لیے یہ بریٹس آ رہی تھے لائک کے دیجئے چینل کو سبسکرائب ہو لیجئے